بہت اچھا بیان دیتی ہے میں خود بھی ایک داکٹر ہوں مجھے صرف آپ سے دو چیزیں پوچھنا تھی کہ کیا شریعت میں جو ہزمن ایڈایٹ ہیں شریعت پورل سیکس اور ایڈل سیکس حرام اور حلال جزاک اللہ خیرہ میری بہن نے ایک بہت ہی اہم ایشیو کی طرف ہم سب کی توجہ دلائی ہے اور یہ سوال کوئی آج پہلی بار نہیں بلکہ بہت بار میری طرف آیا پرسنل میں بھی میں ریپلائی کرتی رہتی ہوں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے یہ ایک پبلک ایشیو ہے اور فیملی میٹر ہے تو اس کی ایویرنس بھی فیملی میل فیمیل ہزمن وائف دونوں کو ہونی چاہیے میں صرف خواتین کو بتاتی رہوں وہ آگے سے مجبور ہوں مردوں تک یہ ایویرنس نہ ہو یہ عام طور پر اس پر بات نہیں کی جاتی اور اس کو حیاء اور شرم اور اخلاقیات کے خلاف سمجھا جاتا ہے شرم تو اس معاملے میں ہونی چاہیے کہ اس میٹر کو ڈسکسی نہ کیا چاہے شرم تو اس معاملے میں ہونی چاہیے کہ ہم حرام کا ارتکاب کر رہے ہوں لیکن اس معاملے میں لوگوں کو شرم نہیں آتی شرم آتی ہے تو حلال پوچھنے میں حلال کرنے میں تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اور ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ عنہ انسار کی خواتین کے حوالے سے اپریشیٹ کیا کرتی تھیں نعم النساء الانسار انسار کی خواتین کیا بولڈ خواتین ہیں یہ دین سیکھنے میں شرم حیاء ان کو مانے نہیں آتی بہرحال اب آئیے میٹر کی طرف سوال کیا ہے اورل سیکس اور اینل سیکس اورل سیکس کسے کہتے ہیں مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی شرم گاہ چاٹنا موں میں ڈالنا زوجین کپل ہزبن وائف کے درمیان بھی یہ عمل جائز نہیں ہے حرام ہے کیوں اس کی دلائل کیا ہے نمبر ون انٹر کورس کا جو حلال میکھڑ ہے یہ اس کی اپوزٹ ہے سمجھا رہے گئے نا یعنی حلال طریقہ سیکھایا بتایا گیا جو حلال کے اپوزٹ ہوگا وہ تو قبول نہیں ہوگا سورہ بکرہ آیت نمبر ڈبل ڈو ڈو ڈری میں اللہ ایسا وجل نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ تب سے پہلے تو کھیتی کی جگہ معلوم ہونی چاہیے ظاہر ہے کہ وہ سامنے والی شرمگاہ سے ہے پخانے کی جگہ دوبر نہیں ہے میں یہاں دو لفظ یوز کروں گی اس کا آپ کو میننگ معلوم ہونا چاہیے دوبر کہتے ہیں ہینل سیکس کے حوالے سے یعنی پخانے کی جگہ میں انٹر کورس کرنا اور قبول کہتے ہیں فارج یعنی سامنے کی شرمگاہ میں انٹر کورس کرنا تو جو موضع حرس ہے کھیتی کی جگہ ہے وہ قبول ہے دوبر نہیں ہے پخانے کی جگہ نہیں ہے سامنے والی شرمگاہ ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں انٹر کورس کرنے کے لیے کسی بھی پوزیشن کا استعمال کر سکتے ہو یہ تو ہمیں ایک اسلام کی وسط اور اپنا دائرہ کار معلوم ہو گیا کسی بھی پوزیشن میں اس میں مطلب کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹھ کر رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن فرم ایوری سائیڈ جبکہ مرکز کیا ہونا چاہیے موضع اے ہارس قبول نا کے دبر اب جو اینل سیکس ہے یا جو اورل سیکس ہے یہ اس کی ٹوٹل اپوزٹ ہے تو اس مناہ پر اورل سیکس اینل سیکس یہ حرام ہے اور اورل سیکس موہ میں ایک گندگی ڈالنا جو مادہ منویہ ہے اس کو موہ میں نکالنا یا عزو مخصوصہ کو موہ میں ڈالنا یہ ایک گندگی ہے اسلام میں گندگی سے دور رہنے کا حکم ہے اور رجزہ فہجور دلائل تو بہت سارے ہیں لیکن لوگ شاید اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اور اپنی شاہوت کے ہاتھ تو مجبور ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ اسلام میں صرف حرام ہی نہیں بلکہ مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی روکا گیا ہے اور یہ سب مانتے ہیں کہ کلیرلی حرام نہ بھی سہی یہ مشکوک اور مشتبہ تو ضرور ہیں جبکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس پر اتنے دلائل ہیں کہ یہ کلیرلی حرام ہے وگرنہ مشکوک اور مشتبہ تو متفقہ ہے اور بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تو جو ان مشتبہ امور سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا یہ بہت اہم بات ہے آج خواتین کی عزت دوڑ تکی کی بھی نہیں ہے خواند کے ہر اشارے پہ بھی ناچتی ہیں پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے پھر بھی رشتے بچائی نہیں جا سکتے اس لیے میرے بہنوں اورل اور انل سیکس کے حوالے سے خواند کی مان کر اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کریں اورل سیکس یہ سیدھا سیدھا عزت نفس کو مجروح کرنا ہے زندگی کو موں میں لینا ہے یہ زندگی کے بھی منعفی ہے لائف پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی خیاء کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اسلامی آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یعنی اگر آپ اسلامی حکم کو دیکھیں انٹرکورس کا اس کے بھی اپوزٹ ہے اور لائف سیونگ کے حوالے سے بھی یہ کمپلیٹلی دینجرس ہے اسلام کا ایک اہم اصول ہے کہ جو چیز زندگی کو صحت کو خطرے میں ڈالے وہ حرام ہو جاتی ہے وہ کوئی بھی کام ہو اور میڈیکل سائنس اس پاتھ کو پروف کر چکی ہے اس سے موں میں کینسر کرنے والا وائرس ایچ پی وی پیدا ہوتا ہے اور موں کے کینسر کی مین وجوہات میں اہم اصباب میں سے یہ سب سے بڑا سبب ہے ہر سال دنیا میں پانچ لاکھ افراد اس عمل کی وجہ سے موں کے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں جبکہ سالانہ ڈیڑھ لاکھ افراد اس مرز میں مبتلا ہو کر موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اور سارے تین لاکھ تقریباً بیباری میں مبتلا ہو کر بکیا زندگی تلپتے تلپتے عزیزت میں گزار دیتے ہیں جنہیں شرعی قائدہ سمجھ نہیں آتا وہ سائنسی قواعد سے ہی کوئی نصیحت حاصل کر لیں شریعت نے کس قدر اہم رول بتا دیا کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے دونوں کے درمیان کچھ مشتبے امور ہیں جنہیں زیادہ لوگ نہیں جانتے جو ان مشتبے سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو شبوحات میں یعنی مشکوک کاموں میں چیزوں میں داخل ہو گیا اس کی مثال اس چرواہے کیسی ہے جو اپنی بکریوں کو ممنوع علاقے میں نو گو ایریا کے قریب قریب کراتا ہے ہو سکتا ہے اس کی بکریوں اس ممنوع علاقے میں داخل ہو جائیں خبردار ہر حکومت کے کچھ ممنوع علاقے ہوتے ہیں اور اللہ کے ممنوع علاقے اس کے حرام کرتا امور ہیں مسلم میں یہ بھی الفاظ ہے من وقع فی الشبوحات وقع فی الحرام جو مشتبے کاموں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا اورل سیکس is absolutely حرام مطلب in many reasons ایک نہیں کئی وجوہات اور دلائل کی بنا پر یہ clearly صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے اور یہی چیز انل سیکس کے حوالے سے ہے یعنی مکہ ادھ میں پخانے کی طرف انٹرکورس کرنا پچھلی شرمگاہ میں انٹرکورس کرنا اور یہ کبیرہ گناہ ہے باب اپیرز کے دینوں میں ہو یا عام دینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لانت کی ہے اور فرمایا ایسا شخص مدون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں انٹرکورس کرتا ہے جمع کرتا ہے یہ مصنط احمد کا حوال ہے اور جیس کی دیگر کتابوں میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے پیریڈز میں حائزہ سے جمع کیا یا جس نے پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا یا کسی کاہن کے پاس جیسے ہاتھ دکھانے کے لئے قسمت معلوم کرنے کے لئے آیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ یعنی قرآن سے کفل کیا آپ دیکھیں کہ پیریڈز میں ایک ٹیمپریری گندگی ہوتی ہے جو اس میں انٹرکورس سے منع کر دیا ہے جو پرمننٹ گندگی کا راستہ ہے اس میں انٹرکورس کرنا کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے اور یہ صرف اسلامی پوائنٹ او ویو سے نہیں بلکہ جو دور میں انٹرکورس کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ راہ چلتے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا اب آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اس وقت انسان تو انسان جانور بھی محفوظ نہیں ہے اور اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں جس عورت کو لگتا ہے کہ خواند کی اس معاملے میں مان کر وہ شاید اپنے رشتے کو گھر کو بچا لے گی وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے ایسے رشتے سے ختم ہو جانا ہی بہتر ہے سے نو تو اورل سیکس اور انل سیکس کبھی بھی کمپروائز نہ کریں کمپروائز پر وٹ اللہ کی ہے بکم کی معاملے میں سمجھتا ہوں